بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ایڈیس ٹیس مارٹو کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوست ہم نے پیپر شروع کیا تھا جیل پولیس وارڈر کا یہ پیپر بارہ دو دوہزار اکیس یعنی کل ہی یہ پیپر ہو چکا ہے اس کا پارٹ ون تو میں آل لڑی اپلوڈ کر چکا ہوں اور اس وقت اس کا پارٹ ٹو اپلوڈ کر لیتے ہیں یہ میں نے پارٹ ون نکالا ہے آج اس کا پارٹ سیکن اپلوڈ کر لیتے ہیں دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلوال اکان کو بھی کلک کریں اور آج کے پارٹ میں ہم پاکستان سٹڈیز کے پارٹ کو حل کر لیتے ہیں آج پاکستان سٹڈیز کے حصے کو حل کر لیتے ہیں اس سے پہلے اسلامیات پارٹس میں حل کر چکا ہوں اپلوڈ کر کے جن دوستوں نے وہ نہیں دیکھا تو اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے جن دوستوں کو موٹیپیکیشن نہیں مل رہی ہے دوستوں ونس اگین یاد دلاتا ہوں کہ وہ مجھے ویڈس ایپ کر دے تاکہ میں اس کو اپنے پیس بک کا لنک سن کر دوں تو وہاں سے آپ تمام ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے تو چلیہ شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ پاکستان سٹڈیز کا پارٹ لکنو فیکٹ جس کو معایدہ لکنو کہتے ہیں اور یہ انیس سو سولہ میں ہوا تھا آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگرس کے درمیان کوئیشن نمبر فورٹی ٹو دیکھیں بائیالیس نمبر کوئیشن آوین پروبینشل الیکشنز ور ہیلڈ انڈر دا گورمنٹ آف انڈیا ایک نائنٹین ترٹی فائب نائنٹین ترٹی فائب یہ جو ایسا ہوا تھا کہ جب گولمنٹس کانفرنسز ہوئے تھے تین گولمنٹس کانفرنسز ہوئے تھے ان کے ناکامی کے بعد یہ ایکٹ آگیا تھا اور اس کے اندر یہ انیس سو سینتیس میں گیارہ سوگوں میں الیکشن ہوئے تھے آپشن سی کریکٹ آکشن ہے اور کوریشن نمبر فورٹی ٹری کہتے ہیں which party won the پروبینشل الیکشن ان نائنٹین ترٹی سیوان اب یہاں بردے کے کوریشن نمبر بائیالیس کا انسر کوریشن نمبر تریالیس میں آٹومیٹیکلی مل گیا کہ پروبینشل الیکشن انیس سو سینتیس اب یہ پیپر بنانے والے کی بھی غلطی ہے یا نہیں ہے لیکن کامنسیس جن دوستوں کی طولہ بہت ذہن کام کرتا ہے تو یہاں سے بائیالیس نمبر کا کوریشن کا انسر یہاں سے مل گیا صبح الیکشن انیس سو سینتیس جو ہی تھی اس میں کہتے کہ کس پارٹی نہیں کونسی پارٹی جیت گئی تھی انڈین نیشنل کانگرس اور اسی طرح کوریشن نمبر پورٹی فور دیکھے بائیالیس نمبر کوریشن how many provinces were went by انڈین نیشنل کانگرس اب یہاں دے کہ کس پارٹی تری اور پورٹی فور دونوں کا انسر اس میں موجود ہے انڈین نیشنل کانگرس جیت گئی تھی صبح الیکشن کب ہوئے تھی نائنٹین ترٹی سیون میں تو پر کس پارٹی نمبر پورٹی تری اور تریالیس دونوں کی انسر اس کس پارٹی میں موجود ہیں ٹوٹل گیارس پروینسز میں الیکشن ہو گئے تھی جس میں سے آج پروینسز میں انڈین نیشنل کانگرس نے اکسریت حاصل کی تھی آپشن بی ہے اور اس طرح کسٹن نمبر فورٹی فورٹی فائی دیکھیں in which year لاہور resolution was held لاہور resolution 1940 میں ہوا تھا قراداد لاہور جس کو بھی کہتے ہیں اور چیالیس نمبر کسٹن in the history of ایشیا پاکستان came into being on 14 اگس 1947 کو وجود میں آئے تا option ڈی کریکٹ اور question نمبر 47 کہتے ہیں when پاکستان came into being which city were used designated on the کراچی کو capital declare کیا گیا تھا جب پاکستان وجود میں آیا option c ہے اور 48 نمبر question کہتے ہیں when پاکستان came into being how much assets were paid to پاکستان according to division of asian of british government british government نے پھر کیا کہ پاکستان کو 75 کرون لپے کا اور یہ بنتا تھا 17.33 سترہ اشاریہ تین تین بی ست بنتا ہے اور total چور اہر بھروپے تھے تو question number 50 کو دیکھیں ون انڈیا بوسین ٹریٹی انڈیس وارٹر ٹریٹی جس کو بھی کہتے ہیں سنتاس مائدہ یہ 1960 میں ہوا تھا option بھی کریٹ option ہے اور question number 51 کہتے ہیں کہ 1951 میں پاکستان کی عبادی کتنا ہی تھی 1951 میں 1951 میں اس وقت دونوں پاکستان مشرقی اور مغربی پاکستان جو دونوں ایک ساتھ تھی ٹوٹل 75 ملین عبادی تھی سات کرول پچاس لاکھ تھی لیکن یہاں پر مشرقی اور موجودہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو موجودہ پاکستان کی عبادی جو تھی 33 option D 33.3 million تھی اور اس کے دوسری 45 million تھی مغربی پاکستان کی موجودہ بنگلی دیش کی question number 52 question question 1958 پاکستان کی عبادی کتنی تھی 1958 میں پاکستان کی عبادی 13 30 یعنی 13 کروڑ کے لگ بگ تھی option Decorrect option ہے اور اس طرح question number 53 what was the annual population growth rate in 1981 81 میں بھی مرد مشماری ہوئی تھی دوستو اور سب سے زیادہ growth جو ہے وہ اس وقت تھا 3.5 3.5 اور یا ای تنگ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی growth تھی population میں option D ہے اور چوہ number question کہتے ہیں what is the percentage of total population of Pakistan lives in rural areas یہ ہاتھوں میں جو population عبادی رہ رہی ہے وہ 63.66 percent ہے 63.66 percent اور اس طرح 55 now what is the total population urban area اب 100 میں 63 یہ minus کرو تو آپ 36 آئے گا option secret option یہ common sense کی بات ہے یہاں پر 63 اشری 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 1972 میں نیشنلائز جن دوکرحانی اس کو نیشنلائز کرنے کیا اعلان کیا گیا تھا نیشنلائز میر کے پرابیٹ سی سرکاری اب جس طرح آج کل ہو رہے ہیں کہ پرابیٹیز اشری ہو رہی وہاں اس وقت نیشنلائز اشری ہو رہی تھی پیچر نمبر 57 دیکھتے ہیں 57 بٹو گورنمنٹ اگریکرچر ریفارم آن بٹو نے جو اگریکرچر دیپرام کو ذری اصلاحات بھی کہتے ہیں ذری اصلاحات بھی کہتے ہیں اور یہ یکم مارچ 1972 کو ہوئے تھے اس نے اعلان کیا تھا اور اس طرح نمبر 58 جو ہے بیپور 1977 1977 میں پانچ جنوری بر جو الیکشن ہونے تھے اس سے پہلے سیکنڈ پلان آپ اس وقت چار جنوری کو لیبر ریفارم کا اعلان کیا تھا بٹو نے اور پھر پانچ جنوری کو لینڈ ریفارم کا بھی اعلان کیا تھا لیکن دونوں یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی کیونکہ پانچ آپشن آپشن سی ہیں اور اس سو نوبر پیٹی نائن جو ہے پیٹی نائن نمبر ان وچ یر مارش اللہ وز لیپٹیڈ ان پروینشل کانسٹیشنل آرڈر وز ان فارم 1972 کی بات ہے آپریل 1972 آپشن بھی ایک کریت ہے اور سکسٹی نوبر کہتے کہ ریپریزنٹیشن ان دی لیور ہاؤس آف دی پورلیمنٹ کارڈ ایک افر آوس ہوتا ہے افر آوس کو سینٹ کہتے ہیں لیور آوس کو نیشنل اسیمبلی کہتے ہیں آپشن سیکرٹ آپشن ہے اس کے بعد انشاءاللہ اردو پورشن کو حل کروں گا آج کی ویڈیو جو دوستوں کو پسند آگئی ہے سمجھ گئے ہیں تو پلیس لائک اور شیئر لازمی کریں تینکیو پور واشنگ